آج کی ویڈیو میں آپ دیکھیں گے کس طریقے سے آپ لہسن کے ساتھ اپنے وائٹ اور بلیک ہیڈ ریموو کر سکتے ہیں میں آپ کو یہاں پہ جو سکھا رہی ہوں کہ کس طریقے سے اپنے نوز کے اوپر اپلائی کرنا ہے اپنے جی بون کے اوپر اور کس طریقے سے سرکرل ویب میں آپ نے لہسن کو اپلائی کرنا ہے اس کے اوپر کیا چیز لگائیے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اگر آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے تو میرے ساتھ جڑے رہیے اور ا اگر آپ چینل پر نہیں ہوتے ہیں میرے چینل کو سبکرائب کریں لائک کریں اسلام علیکم ویلکم بیک حصف آفیشن میں آپ سب کا ویلکم ہے آپ سب ٹک ٹاک ہوں گے آپ کے ساتھ آج میں شیئر کروں گی سب سے پہلے جو ہے نمبر ون پر بلیک ہیڈ اور وائٹ ہیڈ ریمو کرنے کا طریقہ دوسرا آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی کہ آپ کے اگر ہاتھوں میں پاؤں پر بلیک نکل ہے اس کو کس طریقے سے آپ دور کر سکتے ہیں کس طریقے سے جو ہے آپ جو ہے اپنے بلیک دا داگ دبوں کو ریمو کر سکتے ہیں دو چیزیں آپ کے ساتھ میں آج شیئر کروں گی آپ کو پیسے انویسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہیں گھر میں مجھو صرف ایک چیز کے ساتھ آپ اپنے نکل ریمو کر سکتے ہیں داگ داگ دبے دور کر سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ بلیک ہیڈ اور وائٹ ہیڈ ریمو کر سکتے ہیں بہت ایزی طریقہ آپ نے کیا کرنا ہے نیم گرم پانی آپ کو چاہیے اس کے لیے وہ آپ نے نیم گرم پانی سے اپنا فیس واش کر لینا ہے جب آپ نے بلیک ہی� یہ بتاؤں گے کہ آپ نے اپنے ہاتھ اور پاؤں کے نقل ہے اس کے لئے ہمیں دوسری چیز کیا چاہیے وہ ہے ایلویرا جویل اگر آپ کو نیچرل مل جائے اگر نیچرل نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہم یہ والی بھی یوز کر لیں گے یہ دیکھیں یہ میرے پاس پڑھا ہوا ہے لہسن کے دو پیس گارلک گارلک جو ہم نے اپلائے کرنے کا طریقہ ہے وہ آپ کے ساتھ بتاؤں گے جس جگہ پہ آپ کے بلیک نقل ہے ہاتھ پہ پاؤں پہ آپ نے دس سے پندہ مل مساج کرنی ہے مساج کرنے کے بعد اپنے ہاتھ پاؤں کو دھونا نہیں ہے آپ نے جو ہے اس کو لگا رہے ہیں دو سے تین گھنٹے کے بعد آپ نے ہینڈ واش اپنے کر لینا ہے بلیک ارڈ اور وائٹڈ کیسے ریموو کرنے ہیں وہ آگے آپ کو شیئر کروں گی ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا ویڈیو کو سکپ نہ کیا کر تاکہ آپ کو ایک ایک بات کلیر سن سکے یہ دیکھیں یہ میں نے اس کو چیل کے رکھے ہوئے ہیں اس کے اوپر میں ایڈ کروں گی تھوڑی سی الیوری جل اس کو کوئی بھی ہم نے جو ہے وہ کسی بھی فارم میں اس کو گرائنڈ نہیں کرنا نہ ہم نے جو ہے اس کو کچھ زیادہ ہمیں ٹائم یوں لگے گا اس کو بنانے میں صرف ہم نے چیلا اور چیلنے کے بعد جو ہے ہم نے اس کے اوپر یہ الیوری جل لگا دی گھانے کے بعد اس کو مساج کرنا ہے میں نے ڈیمی کے اوپر جو ہے وہ سٹیپ بتائیں ہوئے ہیں آپ لوگوں کو نوز کے ایڈ گرد جو ہے اگر بلیک ایڈ اور وائٹ ایڈ ہوتے وہ آپ نے کیسے دور کرنے ہیں سب سے پہلے جو ہے آپ دیکھیں کہ میں نے جو فنگر کے اوپر اپلائی کیا وہ کس طریقے سے اپلائی کیا یہ دیکھیں جہاں بھی بلیک نکل ہوں گے آپ نے اس جگہ بھی اس کو لگانا ہے لیسن کو اور اچھی طرح سے مساج کر دی رہی ہے پندرہ سے بیس میٹ آپ نے مساج کرنی ہے مساج کرنے کے بعد اس کو چھوڑ دینا ہے دیکھئے گا آپ کا جو ہے سیون ڈیس کے اندر خود آپ اپنے ہاتھوں کا دیکھیں گے ریزلٹ دوسرا اس سیم اسی میٹھڈ سے آپ نے جو ہے وہ بلیک ایڈ اور وائٹ ایڈ ڈیمو کرنے ہیں اس کے لئے آپ کو کیا چاہیے آپ کو نیم گرم پانی نیم گرم پانی سے آپ نے جو ہے سب سے پہلے اپنا چہرہ ساب کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے جو ہے اوپر کی طرف نہ کہ اوپر کی طرف آپ نے جو ہے لیسن کو اسی طرح سے آپ نے جو ہے نوز کے پر لگانا ہے جو ہے وہ چکنا چکنا ہی دے گا آپ نے اس کو اچھی طرح سے مساج کرنی زور زور سے آپ نے مساج کرنی اتنی زور سے مساج کرنی ہے کہ آپ کا نوز ریڈ ہو جائے کیونکہ جب یہ گرمہٹ سے جو ہے وہ آپ کا نوز ریڈ ہو جائے گا تو بلیک ایڈ جو ہوں گے وہ تھوڑ سے اوپر اوپر آنا شیر ہو جائیں گے پھر آپ جو ہے وہ گرم پانی کے ساتھ گرم کپڑ کے ساتھ اس کو اوپر سے ساف کر لیں گے آپ کے واقعے